طلبہ کو مشکل الفاظ کے معانی بتائیے سمجھائیے اور تختہ تحریر پر دکھئے آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی زیل میں پریشتی ڈار ہے ناز فخر چمن باگ رسوائی بدنامی رسوائی لفظ کا ایک پہلو اصل میں چرچہ بھی ہے دیکھیں بدنامی ایک سخص ہو گیا لیکن اس میں اتنا ذکر نہیں ہوتی یہ جو رسوائی ہے رسوائی میں یہ پہلو معنی کا پرشیدہ ہے کہ پھر بدنامی تو بندہ ہوا مگر اس کا چرچہ بھی ہوگا معاشرے میں رنجشیں رنجش کی جمع ناراضیوں مہترم فیچر یہاں موقع ملا ہے تو میں ایک اور لفظ کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر کہ لفظ ناراضیاں لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑا سا حیرانی کم بداہ رکھ گیا اصل میں ناراض لفظ سے ہم ایک اور لفظ بنا دیتے ہیں ناراضگی وہ درست نہیں اس سے ناراضی بنتا ہے جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا کہ حیران سے لوگ حیرانگی بھی بنا لیتے ہیں وہ بھی غلط ہے حیران سے حیرانی ہوتا ہے حیرانگی نہیں ہوتا اس طرح رنجش کی جمع رنجش جمع ہے تو اس کی رنجش واحد ہے اس کی جمع رنجشیں ہیں تو رنجشیں کے معنی ناراضیاں ہوگا ناراضگیاں نہیں ہو سکتا ہے فلاد لوہا آبا دادا پردادا بلکہ پردادا اور اس کے بھی اوپر آبا ہمارے جو حسب نصب جس کو کہتے ہیں ہمارا جو شجرہِ نصب ہوتا ہے اس میں ہمارے دادا پردادا پردادا بغیرہ 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 ہم سے پہلے والی نسل